اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مسالے دار چکن کلیجی کی ریسپی اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے تو آپ اس کو ایک بار ضرور بنا کر ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی لیکن ہاں بنانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے بینہ دیر کی ہوئی ریسپی کو سٹارٹ کیا جائے چکن کلیجی بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم نے چکن کلیجی کو اچھے سے واش کر کے اس کو پیسے میں کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے بینے گر جس سے کی اور بھی اچھے سے ساف ہو جائے گی اور اس میں جو بلڈ نکل رہا ہے وہ بھی بلکل اچھے سے اندر سے کلین ہو جائے گا تو قریب دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے بینے گر یہ ایک چمچ ہم نے ڈال لیا ہے ایک چمچ ابھی ہم اس میں اور ڈالیں گے تو دیکھئے دوسرا چمچ بھی ہم نے ڈال لیا ہے اب کلیجی کو اچھے سے مکس کر لیں گے بینے گر میں اور دو سے تین منٹ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور پھر اس کو ایک سے دو پانی سے اچھے سے واش کر لیں گے تو اس طرح سے اچھے سے پہلے مکس کر کے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں اور پھر اس کو واش کر لیں دو تین پانی سے تو اس کو دو تین منٹ چھوڑنے سے وہ کوئی صاف ہو جاتی ہے اور دیکھیں ہم نے اچھے سے دو سے تین پانی سے اس کو ووش کر لیا تھا دیکھیں کتنے اچھے سے صاف ہو چکی ہے اور ادھر لے لیا ہے ہم نے جار اور اب ہم اس کا مسئلہ تیار کر لیں گے تو یہ جار میں ہم ڈال لیں گے ایک پیاس کو بڑے سائز کے پیاس اس کو اچھے سے ہم نے چھیل کر اور اس طرح سے پیسے اس میں کٹ کر لیا ہے اور ساتھی ساتھ ہم نے کچھ لہسن کی کلیاں کو چھیل لیا ہے دس سے بارہ ان کو بھی اس میں شامل کر لیں اور تھوڑا سا ادھرک کو چھیل کے اچھے سے ووش کر لیا ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے تو لہسن ادھرک پیاس کو ہم نے اس میں ڈال لینا ہے جار میں اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹاماتر اور چھے سے ساتھ ہری مرچ تو ایک ٹاماتر کے چار پیسے کر لیے ہم نے اور اس میں ہم شامل کر لیں گے تو دیکھئے ہم نے یہ چار پیسے کر لیے ہیں ڈال لیا ہے ٹاماتر اور اس کے پاتھ ہم یہ چھے سے ساتھ ہری مرچ ڈال لیے ہیں اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اس میں سفید تیل تو قریب ایک چمچ ڈالا ہے ہم نے اس میں سفید تیل جاروں ڈال کر پیسٹ پیس لینا ہے وہ ادھر ہم نے تیل جمچ تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو تیل ہمرا گرم ہو چکا ہے اور اس میں ہم نے ایک پیاس کو اس طرح سے کٹ کر کڈال لیا ہے اور پیاس کا کلر ہمیں زیادہ چینج نہیں کرنا ہے بس تھوڑا ہی چینج کرنا ہے اس کا کلر تو دیکھئے جمچ سے اچھے سے مکس کر لیے جیے بس اتنا ہی اس کا کلر چینج کرنا ہے اور اب ہم دو سے تین پانی سے پھر ہم کلے جی کو واش کر لیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے تو پانی کو اچھے سے ندھارتے ہوئے آپ اس میں شامل کریں دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ صاف ہو چکی ہے اور اب ہم چمچ سے اچھے سے چمچ چلاتے ہوئے اس کو مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے نمک کیونکہ ہم اس لئے مکس کر رہے ہیں کہ پیاز ہماری تیز ہو چکی ہے اور نیچے یہ جلنے لگ جائے گی اس لئے پہلے چمچ سے مکس کر لیں اس کے بعد تھوڑا سا نمک شامل کریں گے ہم اس میں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کریں جتنی کلے جی اس حساب سے شامل کریں تو اس میں ہم آدھا چمچ کے قریب نمک شامل کریں گے تو چکر مٹن کلے جی میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہی شامل کرتے ہیں اور کلے جی میں کیونکہ ہٹی نہیں ہوتی تو اس لئے اس میں تھوڑا کم نمک شامل کرتے ہیں زیادہ نہیں لیکن جو ہٹی والا گوشت ہوتا ہے یا پھر چکن ہے تو اس میں تھوڑا زیادہ نمک شامل ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سا کم نمک شامل ہوتا ہے تو اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم نے اور اب ہم نے جو پیسٹ پیس کر رکھا تھا وہ اس میں شامل کر لیں گے تو اس طرح سے زیادہ پیسٹ شامل کرنے کے بعد اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم شامل کریں گے تیکھی لال مچ اور حلدی پاورڈر تو دیکھیں اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے اس مسالے کو اچھے سے چمچ چلاتے ہوئے اسے مکس کرنا ہی اس کے بعد تیکھی لال مچ ہم نے شامل کر لی ہے اور ایک چمچ کے قریب ہم اس میں شامل کریں گے حلدی پاورڈر تو یہ حلدی پاورڈر بھی ہم نے شامل کر لیا ہے تو ہمیں اسے چمچ چلاتے ہوئے کنٹینیو بھون لینا ہے اور جب یہ بھون جائے گا تو اس کا بہت ہی اچھا کلر آ جائے گا اور اس میں کوئی جی شامل نہیں کرنا ہے تو ہمیں گھونتے گھونتے قریب پانچ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ہماری کلیجی کتنے اچھے سے کلر بھی آ گیا ہے اس میں اور پگوی چکی ہے اندر سے اچھے سے گل چکی ہے دیکھیں کتنے اچھے سے گلی ہے بس یہ ہماری کلیجی بن کر تیار ہے مسالے والی تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی میری رسپی تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ معای کلیجی پروبانی انشاءاللہ دیکھیں چکی ہے بس ب كانت لیجم دیکھیں موسیقی موسیقی موسیقی